پاکستان بن جانے کے بعد میں نے حمید نظامی اور شہید سروردی کی اسرار و قواہش پر سیاست میں حصہ لینا شروع کیا تھا عیوب خانے سکندر مرزا سے حکومت چھینی تو میرے سامنے تجربوں کا ایک امبار تھا لیکن 1958 کے مارشلالہ سے کچھ دن قبل سیاست سے زہننن ایلادہ ہو گیا کسی رہنما یا جماعت سے سیاسی وابستہ راستہ نہ رکھا چٹان کو زینی سرگرمیوں کا محور بنا لیا جو کہنا چاہتا تھا اس کے صفات میں کہتا اور لکھتا گو کے خیالات ذاتی تھے لیکن تاؤثر ان کا اجتماعی تھا کسی بھی جلسے میں کبھی چلا گیا تو موضوع غیر محیاسی ہوتے عدوی دینی تازی تھی اور ورنہ سیاست عملن ایک بھاری پتھر تھا اٹھا نہ سکا چوم کے چھوڑ دیا ملک کا جو سیاسی مزاج بن چکا تھا اس کو مرعوض خاطر رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آئندہ اس جمیلے سے الیدگی ہی بہتر ہے کوئی سے غرض کبھی میرے مطمئن نظر نہ رہی کبھی کسی عودہ و نصب کے خواہش کی ہے حالانکہ سیاست میں عموماً اقتدار ہی کے لیے کوشش یا قربانی کی جاتی ہے ہو سکتا ہے میں نے کوئی مسلک یا نظریہ قائم کرنے میں غلطی کی ہو لیکن سیاست کوئی سی چیز حاصل کرنے کے لیے میں نے کبھی قصہ نہ لیا حکومت وہی اچھی ہے جو عوام پر کم سے کم حکومت کریں لیکن ایسی حکومت شاید ہی کہیں ہو ہر حکومت ایک منظم استبداد کا نام ہے اسی نظریہ نے مجھے ہر حکومت پر تنقید کی حدد ڈال دی اور میں پختہ ہوتی چلی گئے پاکستان کے حالات کچھ اس طرح نشمنمہ پاتے رہے کہ عجوب خان کے عید میں ابتدان مجھے یقین ہو گیا اب یہاں عوامی جمہوریت کا پنپنا مشکل ہے زنجیر کے حلقے بڑھیں گے ٹوٹیں گے نہیں میرا یقین تھا عجوب کی شیوائے فرمانوائی کا آخری نتیجہ ملک کے لیے مولک نہیں تو مذر ہوگا لیکن عجوب خان کا اہد قیاد محض کی سزا تو آئندہ دور قیاد قیاد بامشکت ہوگا شاید حب سے دوام بے عبور سریعہ شور چونکہ مزاج میں اپوزیشن کی اثرات غالب تھے اس لیے نظم و نصر سے اکثر و بیشتر چھٹکی لیتا رہا میں نے محسوس کیا عجوب خان اور ان کے درباریوں کو روکا چٹوکا نہ گیا تو ملک کی روح مر جائیں گی حجب نہیں کہ طویل جمعوت کے باعث عوام نظہ کا شکار ہو جائے یہ صورتحال ملک کے وجود کو مارز خطر میں ڈال دے حکومت کو میرے اس زینی فیصلے کا علم تھا تیس دسمبر نائنٹن سکسٹی سکس کو رہائی کے بعد کئی افسران ہستہ لائے یاد نہیں آرہا کسی کی آفیسر نے بہرحال وہ کوئی سیکٹری ہی تھا مجھ سے کہا گورنر ساب سے مل لی یہ ادھورہ فکرہ تھا اگلے روز یا شاید اسی روز صبحی محکمہ اطلاعات کے لپٹی سیکٹری مسٹر جمیل الزمہ آئے اور کہنے لگے مسٹر مسود الروف سیکٹری اطلاعات ملنا چاہتے ہیں میں نے کہا ضرور مسٹر عبدالروف سی اس پی تو شب بہرحال تھے لیکن میرے تجربے کے بھلے آدمی تھے آئے تو کہنے لگے آپ کو صحیح پیغام نہ ملا گورنر سب آپ سے فوراں ملنا چاہتے ہیں میں نے کہا ضرور ملوں گا فلحال ہسپتال سے نکلنے کی احمد نہیں وہ کار موجود ہے میرے ساتھ چلیے طبیعت سخت مضمحل ہے کسی عورت انسائی مسود الروف نے فیبلی وارڈ ہی سے گورنر ہاؤس فون کیا جانے کیا بات کی لوٹ کے فرمایا گورنر کی خواہش ہے آپ انہیں فوراں ملیں آج نہیں تو کل پانچ بجے شام گورنر کہتے ہیں کہ وہیں روزہ افتار کریں میں نے مزاکن کہا گورنر صاحب اور میرے روزے کے افتار میں دس منٹ کا فاصلہ ہے دوسرے میں بیمار ہوں روزہ نہیں رکھتا رہی ملاقات تو انشاءاللہ وقت پر حاضر ہو جاؤں گا مسود الروف شاید میرے گریز اور فرار کی عادت سے واقع تھے کہنے لگے کل خود آ کر لے جاؤں گا اگلے روز وہ آئے اور میں ان کے ساتھ گورنر ہاؤس چلا گیا گورنر موسیٰ نہایت خندہ پشانی اور خوش روحی سے ملے دورانے گفت کو میں نے اندازہ کیا وہ سیاسی فہم بلکل نہیں رکھتے اکل خرے انسان ہے ان کے نزدیک غالباً ہر شخص کی قیمت ہے اور ہر قضیہ کسی معافضے سے چکایا جاتا ہے صدر عجوب کے متعلق فرمایا انہیں تمہارے قید کے جانے کا ملال تھا لیکن تمہارے عداریہ کی بیرون ملک اشاد سے انہیں صدمہ ہوا تھا ان سے مل لو میں نے عرض کی جب بھی جات کریں گے ضرور جاؤں گا کہنے لگے ان سے وقت اور چلے جاؤ میں نے ایک پچھلی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اسی گورنر ہاؤس میں ملک امیر محمد خان گورنر اور شیخ خرشید احمد وزیر قانون کی موجودگی میں صدر سے ملا تھا وہ مجھ سے تین سوہ تین گلٹے گفتو کرتے رہے اپنے التاف سے نوازنے کی خواہتے تو میں نے ان سے کہا سیاست میں روپیہ لے کر کام کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خودکشی کر لے یا ماں بہن بیٹی کو بالا خانہ میں بٹھا کر ان کی کمائی کھاتا رہے وہ میرے جواب سے خیران ہوئے خوش بھی ملک امیر محمد خان نے ان سے کہا شورس کی یہی ادا مجھے پسند ہے میں نے کئی دفعہ اسے یہی کہا تھا لیکن اس نے ہمیشہ جواب کیا مجھے کوئی سی خواہش نہیں صدر نے مجھ سے زور کا مصائفہ کیا اور زینہ تک چھوڑنے آئے پھر میرے ہاتھ پیچتے ہوئے کہا انشاءاللہ عمر بر دوست پاؤ گے گورنر بولے وہ اب بھی دوست ہیں ان سے مل لو موہ مصائفہ نہیں موہ انکہ کریں گے میں نے ہستے ہوئے جواب دیا مصائفے پر تو چھ مینے کی لذر مندی ملے موہ انکے پر تو گلے کا رسہ ملے گا اس پر گورنر بہت حسن اور مصر کے صدر سے ضرور ملو اور میں ہوں ہا کر کے چھڑا گیا